ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ایوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے گھر میں اور آپ سب کے سارے روزیں چل رہوں گے ہمارے بھی سارے روزیں چل رہے ہیں لاکھ 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 شکر ہے اور ہماری نشاق بھی سارے روزیں چل رہے ہیں اور تحجد کا ٹائم ہو گیا ہے سہری کا ٹائم ہو گیا تحجد کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اب میں جا رہی ہوں سہری کھانے کچھ کھا لوں کل میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کل تو بینہ سہری کا روزہ رکھ لیا تھا کل میری فیڈیو بھی نہیں آئی تھی اسی وجہ سے اس لئے آج ہم لوگ اٹھ گئے ہیں ٹائم سے اور آج کیا کھائیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ رات میں کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا کچھ دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانے کا تو اس وجہ سے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کھانے کا زیادہ دل نہیں کرتا ہے افتار میں مطلب اتنا زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے کہ اب پھر کھانا کھانے کا ٹائم وہ نہیں کرتا ہے دل یہ ہوتا ہے کہ بس سو جائیں تو اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بنی رہتے ہیں ہم سہری میں بھی اور افتار کا بھی اپنا سارا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو لائک کرنے سے آپ ہمیں موٹیف کرو گے مطلب مجھے تھوڑا اچھا لگے گا کہ چلو میں محنت کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو چیزیں پسند آ رہی ہیں اور پوری ویڈیو بھی دیکھا کریے اور اگر کچھ کمی ہوا کرے تو آپ لوگ بتا دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے بس کیونکہ یہ جو میں بھی آپ کے ساتھ جو بھی شیئر کرتے ہوں وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کرتے ہوں اور آپ لوگوں کو اچھا لگے وہی اچھی بات ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے طبیت خراب ہو گئی ہے میری ملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس دکھانا ہے کیونکہ ہولی ہولی کی چھٹی پڑ گئی ہے تو ڈاکٹر ابھی نہیں بیٹھ رہے ہیں تو اس وجہ سے اچھا میں کل سہری میں میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا تو میں ان لوگوں کو ہیپی ہولی بولتی ہوں میں نے لیٹ بولا بٹ میں کیا کروں کل میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا اس کی وجہ سے میں کر نہیں پائی تھی جو لوگ ہمارے ویورس ہیں نون مسلم ان کے لئے ٹھیک ہے اور باقی تو رمضان چل رہے ہیں اور بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہم لوگ کی رمضان میں مطلب ایسا ہے یہ مہینہ کہ اس مہینے میں آپ اپنے اللہ کو راضی کر لو دعائیں مانگ مانگ کے رو رو کر کے اللہ پاک بہت سنتا ہے بہت زیادہ اور جو افتار کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو جب بندہ دعائیں مانگتا ہے کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ افتار کا ٹائم ہوتا ہے اور مو ایک دم سوکھا ہوتا ہے تو مطلب پیاس اور بھوکھر چیز مطلب نہیں وہ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک سے تو اللہ پاک جو ہے نا فوراں سنتا ہے فوراں سنتا ہے کہ مطلب یہ بندہ ہمارے لئے اس نے روزہ رکھا ہے اور ہم سے ہی دعائیں مانگ رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے سنی جائے تو اس لئے جو ہے نا وہ ٹائم اتنا زیادہ مطلب اچھا اور ٹائم ہوتا ہے اپنی دعائیں پر بھول کروانے کا کہ افتار افتار کے ٹائم آپ دس منٹ کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سے ہی آپ بیٹھ جاؤ کی مطلب دعائیں مانگو جتنی لمبی دعائیں مانگو کہ اللہ پاک مطلب اللہ پاک سے جتنا مانگ پاؤ اللہ پاک دے گا اتنا کیونکہ اس نے تو کہہ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سے مانگو تو تب تو ہم دیں گے ایسے کیسے دے دیں بینا مانگے تو ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی تو پھر سوچو تو سب چیزیں ہیں اور تحدد کا ٹائم تحدد کی نماز ضرور پڑھا کریں اگر آپ لوگ سوچیں کہ مطلب ہم ان ٹائم اٹھیں اور اٹھ کر کے بس سہری کھالیں اور فجر کی نماز پڑھنے بس سو جائیں لیکن تحدد کی بھی نماز آپ لوگ ضرور ادا کیا کریں کیونکہ ایسے تو کوئی پڑھتا نہیں ہے مطلب عام دنوں میں تو کوئی پڑھتا نہیں ہے بہت ایسے کم سے کم لوگ ہوں گے جو تحدد کی نماز بھی جو ہے آدھا کرتے ہوں گے پٹے ایک رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آپ لوگ اگر تحدد کی بھی نماز پڑھ لو نہیں اگر تائم مطلب نہیں اگر آپ کے پاس تائم ہے تو دو ہی رکعات پڑھ لو زیادہ نہیں اگر پڑھ سکتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ پڑھو وہ اچھی بات ہے اور تحدد کے تائم جو بھی آپ دعا کرو گے آپ کے لئے مطلب قبول ہوں گی اور ہاں جو ہماری رمضان میں ہمارے جو پاس شب قدر پڑھتی ہیں ان میں آپ لوگ ضرور جھگئے گا اور مطلب دعائیں مانگئے گا اللہ پاک سے صلاة و تصویر پڑھئے گا اگر آپ کو صلاة و تصویر نہیں آتی ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں میں آپ کو مطلب پوری ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی اور اس کو میں ڈال دوں گی صلاة و تصویر کی یہ جب 21 23 25 اور 27 اور 29 پاس شب قدر رمضان میں جو پڑھتی ہیں اس میں آپ لوگ جو ہیں ضرور ضرور صلاة و تصویر پڑھئے گا اس بہت سواب ملے گا بہت سواب ملے گا اور اللہ پاک بہت خوش ہوگا بہت زیادہ خوش ہوگا تو اس لئے آپ لوگ یاد رکھئے گا اور ہاں اگر نہیں پتا ہے جس کو بولو آپ کمنٹ کرو ہمیں میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر ڈالوں گی تحتیل اس کی صلاة و تصویر کی نماز میں آپ کو کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لیکن بہت سواب ملتا ہے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے بہت بہت خوش ہوتا ہے تو بس چلیے پھر چلتے ہیں ہم سہری کھالیتے ہیں بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت لمبی میری ویڈیو ہو جائے گی سہری کی تو چلتے ہیں پھر اور کھاتے ہیں کچھ اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے اب تو آپ سے ہم ملیں گے افتار کے ٹائم کیونکہ ابھی میں یہ ویڈیو بنا کر کے آپ کے ساتھ آگے تھوڑی بہت کلپ جوڑ دوں گی کیا کھاری ہوں وہ دکھا دوں گی اور ابھی بہار کا تھوڑا سا ویوب دکھا دوں گی کیا ہے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اور ہاں پلیز میرا چینل آپ لوگ سبسکرائب بہت سارا پیار دو اوکے چلو جلتے ہیں پھر بائی بائی سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہار اگدم سناٹا ہو رکھا ہے اور کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اور ہم لوگ پھر نہ سہری کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو سہری میں آج ہمارے ہاں کچھ زیادہ خاص تھانی ہم لوگوں نے گھی سے بن سیک کر کے رکھا ہوا تھا اور چائے لوگوں نے کھایا ہے چائے اور بن اور پھر اس کے بعد ہو کے عام لوگوں کا سہری بس اتنی تھی آپ لوگوں کے لئے سو یہ ہمارا چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اوکے اللہ حافظ